پاس دعا کروانے جائے جانے دعا جس سے دعا کروائے حضرت عبیس نے کہا مولا تو گوا رہنا وہ جب کہے گا کہے گا تو اعلان کروائے گا کروائے گا اے میرے نمہ علی اپنی گردن کو جھکاتا ہوں حضرت عبیس نے اپنی گردن کو جھکایا وہ سیاظم کے لیے وہ سیاظم کی شانی ہے سبان اللہ سبان اللہ میرا عنوان یہ نہیں تھا لیکن چچا نے مجھے عنوان دیا تو نے اسے عنوان پر بولا حضور عبیس کرنی نے جائز کمایا جائز کھایا اور یہ حضور نے یہاں تک بتا دیا کہ عبیس کرنی اوٹوں کو چرانے والے ہوں گے اب ذرا غور کریں آپ یہاں تک بتا دیا کہ اوٹوں کو چرانے والے ہوں گے یعنی حضور عبیس کرنی کو کبھی دیکھا نہیں اور انہوں نے ان کو نہیں دیکھا لیکن حضور بتا رہے کہ عبیس کرنی اوٹوں کو چرانے والے ہوں گے اگر عبیس کرنی جائز کمائے اللہ پاک ہے پاک کو پسند کرتا ہے وہ پاک ہے پاک کو پسند کرتے ہیں نبی پاک ہے پاک کو پسند کرتے ہیں اب حضرت عبیس کرنی نے جائز کمایا جائز کھایا تو نبی نے تاریخ کی اور کہا کہ بہتوں کو چرانے والے یعنی نبی سب کو دیکھ رہے ہیں سب کو دیکھ رہے ہیں یہ بات آپ یہاں سے ثابت ہیں اب اللہ عبدالقادر محمد الدین عرب علی کی کتاب کا حوالہ چھوڑ رہا ہوں اپنے جامعے میں کہوں جب حضور عبیس کرنی کیوں یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ اونٹوں کو چرا رہے تھے اور اونٹوں کو چرانے والے ہیں تو جس وقت میری قوم کا جوان اپنے ہاتھوں میں موبیل کو لے کر زنا کے مناظر دیکھتا ہوگا کہ اس وقت حضور نہیں دیکھتے ہوگی جس وقت یہ قوم گانے سنتی ہوگی کہ اس وقت حضور نہیں دیکھتے ہوں گے اب ذرا آپ توجہ کریں آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ 99% مسلمان زنا کے قریب ہیں آج مسلمان ایاشیوں کے قریب ہیں آج مسلمان پاپ کے قریب ہیں بڑی معذرت کے ساتھ جتنی اللہ اور رسول کی نافرمانی مسلمانوں کے گھروں کے اندر ہو رہی ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کروں آپ کہیں کیسے کفریات والے گانے حضور کی حدیث میں میرے ذہن میں آئی ہیں سرکار نے فرمایا قیامت کے رسول مردین لوگ اپنی بی بیوں سے زنا کریں گے بی بیوں سے زنا اب ذرا غور کریں بی بیوں سے زنا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو حضور کی حدیث ہوگا ہوگا کیسے ہوگا لوگ کفریات والے گانے سنیں گے گانے سن کے ایمان آتم ہو جائے گا اور نکاح توٹ جائے گا اب جب نکاح ٹوٹا ان کو خبر نہیں اس لیے علم نہیں ہے اتنا اب نکاح ٹوٹا تو صاحب بی بی کے ساتھ میں رہ رہی مباشرت تو اب یہاں سے جو زنا ہو رہا ہے اب آپ ذرا غور کریں حضور کی حدیث آج آج یہ حدیث اگر آپ حدیث کا آپ اس کی تشریح کریں تو علم آپ تراغ پردی سے دیل بھی دیں تشریح کی اپنے جامعے میں آج لوگوں کا حال یہ ہے حضرت عبیس کرنی کے اونٹوں کو حضور نے بتا دیا عبیس کرنی اونٹوں کو چرانے والے ہوں گے لیکن جس وقت میری قوم کا جوان اپنی شادیوں کے اندر ناج گانے کی محملیں سجاتا ہوگا جس وقت مسلمانوں کے یہاں ٹی بیاں چلتی ہوں گی جس وقت مسلمانوں کے یہاں فلمیں چلتی ہوں گی جس وقت میری قوم کے جوان گانوں کو اپنے کانوں سے سنتے ہوں گے کیا اس وقت حضور نہیں دیکھتے ہوں گے آج مسلمانوں کی وجہ سے آج مسلمانوں کے یہاں پاس سال کے بچوں مطافی کیوں جس وقت مسلمانوں کے پاس سکتے دیانے